نیو کراچی میں پاور ہاؤس سرنگی اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی شدید قلت کے خلاف عوام سڑکوں پر آگئے مشتعل عوام نے وارٹر بورڈ کے خلاف شدید احتجاج کیا رپورٹ کر رہے ہیں عبید ملک پاور ہاؤس سرنگی اور سیکٹر فائیویل کے علاقے طویل عرصے سے پانی کی قلت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے عوام انتہائی عذیت اور بدشانی کا شکار ہیں علاقہ مکین پینے کا پانی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں ہم متحدہ کے پاس بھی گئے ہیں سب جگہ گئے ہیں سب جگہ میں ٹال دیا جاتا ہے ہم بورڈ آف ڈائریکٹر پانی کے جو بورڈ ہیں ان کے پاس بھی ہم درخواستیں لے کے گئے ہیں کہ ہمارا ٹاؤن میں گئے ہیں کہ تین مہینے سے ہمارا پانی نہیں آ رہا ٹاؤن میں ہم گئے ہیں انتیاز بھائی ہوتے ہیں آلم بٹی صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس گئے ہیں وہاں پر آفیسر ہیں کہتے ہیں پانی نہیں آیا کہ بھائی احتجاج کرو ہمیں پیچھے سے پانی نہیں مل رہا اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ وارٹر بورڈ عملہ کسی کی نہیں سنتا علاقے سے منتقب ہونے والے عوامی نمائندے بھی وارٹر بورڈ انتظامیہ کے سامنے بے بس ہیں علاقے کے ایکسین سے بھی کئی بار شکایت کی گئیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی مظاہری نے مطالبہ کیا کہ وارٹر بورڈ کے ناہیل عملے کو برطرف کیا جائے اہلے علاقہ کے مطابق پانی نہ ملنے کی شکایت پر ایم اے اور ایم پی اے بھی عوام کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ حکومت وارٹر بورڈ کی ناہیلی کا نوٹس لے اور عملے کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے کیمرمن آمیر عباس کے ساتھ عبید مالک کی ٹوانٹی ون نیوز کراچی موسیقی